ڈنڈینی چلے گی دون امرینی چلے گی دھوکہ دہینی چلے گی قیامت کے دن یوں کہہ کے تیری جاننی چھوڑی جائے گی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں بچوں کے لیے کر رہا ہوں فرمائے ایسے بچوں کو اللہ اکبر ایسے بچوں کی چاہچ نہ کر جو تجھے اللہ کے ذکر سے ایسے کرو بھار کی طلب نہ کر جو خدا کی ہاتھ سے تجھے غافل کر دے اس بھلے کے میں بناری اور سرکار میری قبر میں آمیں گے اللہ اکبر آئیں گے فریشتہ دکھائے گا یہ کون ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے دنیا کے اندر اس کے بارے میں تراکیدہ اور ایمان کیا تھا یہ نظریہ یہ کنسپٹ غلط ہے سرکار قبریں چاہمان گے اکھن گے انہوں چھٹ دیتے ہیں میرے فرمائیے بھی اپنی بولے پل کے اندر اپنی توتلی زبان علاقے کہے گا اللہ نے اس کا جواب بھی پہلے قرآن کریم میں دے دیا وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اگر میرے ذکر سے غافل ہو کے آیا تو دیکھ نہ دھوکے میں رہ کے خسارے والی زندگی پا کے آئے گا اللہ جی زندگی کو خسارہ کہہ رہا ہے کملی والا اس زندگی سے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے دنیا کی جنگی کے اندر رہ کے میں کیا کروں فرمائے میں نہیں منع کرتا بچوں کا پیٹ نہ پال میں نہیں منع کرتا اچھے کپڑے نہ پہن میں نہیں منع کرتا اچھا جوتا چمکتا نہ پہن میں نہیں منع کرتا ہاتھ میں گڑی نہ پہن میں نہیں منع کرتا لیکن ان فضولیات کو ضروریات نہ سمجھ ضروریات کے چکر میں فضولیات کے پیچھے لگے گا تیری زدگی کی خوشیاں بھی اجڑ جائیں گی قبر کے اندر بھی بے آرام ہو جائے گا اب ایک شادی ہے جس سے بھوئی لو بیٹی بیادی دس لاکھ کہاں سے لاؤں اب تو چنیوٹ کا فنیچر ہی ماننی پڑتا اللہ اور ترقیہ دے فنیچر والوں کو پورے پاکستان میں پھیڑ لو دس لاکھ رپیہ ہونا بیٹ کوئی نہیں ہاتھ لگانے دیتے اور ہمارے جیسے آدمی اوپر بیٹھ جائے چنو چنو کی آواز اس کے اندر جانے لگ جائے ہم وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے کہا چھوڑ کوڑ سے آگے تکی نہ ہو میں تو فنیچر کو دیکھ میں نہیں بیٹھتا بیٹھ کے اوپر میں تو باپکی مجھ تو اس کرسی پر بھی ڈر لگ رہا بھائی دل کر رکھڑے ہو کے تقریر کر لو دکھاوے اور بناوے اور وہ ایک مولی بیٹھ کے اوپر بیٹھا دو بیٹھا تیسے مرد بیٹھ نے ٹکڑ کر کے واز بھائی اور میں نے کہا اٹھ جو بھائی اور کچھ نہیں ہندہ کچھ نہیں ہندہ چنیوٹی ہے چنیوٹی ہے میں نے کہا چھوڑ جائے بھائی سارا ملبہ ڈال دے جب پانچمہ بیٹھا پھر دو تسلیہ آئی بڑے گوش کی زردے کی آئی چھٹا اور گا کے بیٹھا الحمدللہ سب کے موت تسلیہوں کے اندر تے ٹانگے سب کیوں پڑتے کھاؤ بیٹھا حرج کے کھاؤ کپڑوں سمیت محسن اللہ کپڑیں بھر بھر کے کھاؤ کہ مرنے والا جلت کے اندر سیدھا پہنچا آکے نکل جائے پھرشتے کھینچ کے لائیں یہاں آجا کے کہاں جا رہا ہے بیس لاکھ ریپیہ چاہیے سادہ سی شادی کرنے پہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ ہر چیز کو پریکٹیکل میں لاکھے دکھا ہے اللہ کے پیغمبر نے شہابیہ کے خدمت میں بیٹھ گئی اور عرض کرنے لگی میں آپ پہ قربان مجاب اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے مجھے ہا جاتا وہ خموش اگر تو چاہے کسی اور کے نکاح میں دے دوں کملی والے جب تیرے ہاتھ پر تیرے قدموں پہ فدا ہونے کا ارادہ کر لیا آپ کی مرضی دل کیوں جالے میں ڈال دیا رات کے اندھیرے میں مجمع کی طرف علال کیا سننا میری بین مجمع کی طرف علال کیا فرمائی نکاح کرنے کے لئے تیار ہے تمہارے میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری مسجد میں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے پوچھو کملی والے اس کی ذات کیا ہے کسی نے انہی پوچھا بھائی کیا کرتا ہے کسی نے انہی پوچھا وارس ہے کہ لا وارس ہے سنت عمل تھا ایک صحابی کھڑا ہوا جس کے طن پر کمیز کو ہی نہیں تحمد پھٹا ہوا باندھ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھو کیا ہے مجھے قبول کرے گی آپ نے فرمایا ہے ہاں بھائی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اللہ اکبر یہ ہے غلامی حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی کہا جی میرے سے نہ پوچھو آپ بتاؤ آپ کو پسند تو مجھے پسند آپ کی نہ تو میری نہ آپ نے فرمایا ہے قبول ہے آجا آگے آگے ہاں بھائی تحمد والے جاؤ حق محر لے کے آؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ماری کے پیسے ہوتے تو کمیز نہ بنوالی تا میرے پاس کچھ نہیں خالہ کے گھر چلا جا ماسی کے گھر چلا جا محمودہ چاچے کے گھر چلا جا جگری یار گڑے یار کے پاس چلا جا کسی ایک سے کوئی سونے کا چھلا کسی کے پاس سے سونے چاندی کا ٹکڑا لیا پیت تل لیا اللہ اکبر سلور کیوں گھوٹھی لیا کچھ تو لیا پورا مدینہ گھوم کے آگیا کا کملی والے ہیں مجھے کسی گھر سے اکمہر کے لیے خیرات کوئی نہیں ملی ہمارے دور کے اندر ہوتا بلیڈ پیسر کا چھلائی اتار کے دے دیتے ہیں بواسیر کا چھلائی اتار کے دے دیتے ہیں بے شمار پیروں میں پہن رکھتا ہے سر میں پہن رکھتا ہے ساڑھے چار ماشر کیوں گھوٹھی ایک آدمی کے لیے دو پہنے گا تیل پہنے گا پتہ نہیں وہ نہ اس کے ساتھ کیا کرے گا لیکن کالی کملی والے کی اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہو جائے گا حجر مبارک سے باہر آئے ممبر پڑھا کر بیٹھ گئے مسکرہ کے فرماریا کرمایا دو چیزوں کی زمانت دے دو جلت کی زمانت لے لو دو چیزوں کی زمانت دے دو جلت کی زمانت لے لو صحابہ اکرام تجسس میں پرسانی میں یوں کہیں گے رات کو تھٹکے پورا قرال پڑے کرو دن میں روزہ رکھے کرو یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب اللہ لکھو یوں کہیں گے نیزے کینی پر چڑھ کے سور رحمان سناؤ مسکرہ کے فرمایا چیروں کا رنگ کیوں بدل گیا پریشان کیوں ہو گئے چیرے پر تمہارے کیوں گبرات آگئی سستہ پیکچ لے کے آیا سستی جلنت کی قیمت لے کے آیا صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے کملی والے کس چیز کی زمانہ دیں فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو میں آمنہ کلال تمہیں جلنت کی زمانہ دے رہا ہوں مارے تکویر مارے ختم نبوت اسمت سہابہ اسمت اہل بھین آہ اب گھر جا کے کام نہ کریو گھر والی پھٹھنٹے پانی کا جگلے کے بھیج دیو کا سنت ہے بھائی سارا نلا دو اسے گاہے گاہے رام و رام اتنی سستی ہے جنت جسے ہم نے اپنی غلط پالیسی اللہ کے نظام سے ٹکرا کر جاتے ہیں ہم نے اپنے سے دور کر رکھا کچھ نہیں کچھ تو لے گیا کیا بنے گا کوئی سابی جگریہ آ رہے کوئی پردیسی کوئی رشتہ دار ہے کسی نہیں ہوں نہیں کہا میرے صدر مہدنہار لے کے اتنی حق میں رضا کر دے ہر ایک کا سر جھکا ہوا جسے کونی مارے چپکے سکال میں کہہ دے آواز نہ دیو چار دیو گے ہم نے کچھ نہیں کھایا کچھ بھی نہیں کچھ تو ہوگا اللہ اکبر کہنے گا یا رسول اللہ پورے گھر میں دیکھا دن رات دیکھا بکس سندوق میں دیکھا یہ تحمد کے علاوہ کوئی نہیں بس یہی ہے پھوٹی بھی فرمایا چلے ایسا کر اس کے دو ٹکڑے کر لے آدھی باندھ لے آدھی اسے دے دے مسلح بنا لے گی یا رات کو بینچے بچھا کے سو جائے کرے گی ہسا کہ اللہ کے نبی ہے ہی پہلے آدھی وہ بھی پھٹی ہوئی اس میں سے بھی آدھی دے دی نہ آگا بچے گا نہ پچھا بچے گا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں شادی کرنی کرنی حصے آپ نے کہہ دیا کروا ہو ادھر آگئے تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے ہاں سورہ احضاب مجھے یاد ہے سورہ واقعہ مجھے یاد ہے سورہ یاسیل مجھے یاد ہے کٹھہر جا بیٹی ادھر آگئی جی جی روحانی باپ فرمایا قبول ہے کا قبول ہے اس کے پاس دینے کے لئے چھلہ کوئی نہیں اس کے پاس دینے کے لئے کوئی چیز کوئی نہیں اگر یہ حق مہر کے وزہ جتنا اسے قرآن یاد ہے اگر وہ تجھے یاد کرا دے کیا اس کے نکاح میں آ جاوے گی مسکرا کے کہنے گی واہ 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 دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا میری جولی میں خدا کا قرآن مل گیا نراز نہ ہونا میرے ویرو میں ان والدین شرط کروں گا جو کہتے ایک ہی مرد بادولن بنے گی بار بار کونسی دولن بنے گی بیٹی کہتی ہے بھائیہ جرہ کیا جائے گا میں جانوں ابو جانے فلانی میں حوضری کی دکان پر فلانی میں زری کی دکان پر فلانی تلے والی دکان پر کانمرز کی دکان پر میں ایک لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کیا ہی رب کعبہ کی قسم ہے دولہ پچاس پچاس آزار کا کلہ شہر والی پھیل کے اللہ اکبر چاہتا ہے ایسی عورت کو لے کے ہوں سکون ملے اس کی گود میں عبدالقادر جلانی آوے اس کی گود میں سیدہ رابعہ بسری آوے رب کعبہ کی قسم ہے اگر شیروانی کلہ پہنلا میں ہارے اگر لال جوڑا ایک لاکھ کا پہنلا قوال ہے تو اس شادی کو کیا کہو گے دولہ علی المرتضی پیر میں جتی کوئی نہیں دولہ الفاتمہ تلزارہ جس کے سر پر ثابوت پٹا کوئی نہیں دولہ اپنے گھر میں بیٹھی دولہ ننگے پاؤں جتی کوئی نہیں برات لے کے وسیل نبی میں چل کے آ گیا براتی کون ہے اللہ اکبر کول براتی رضی اللہ علم وردوال کول براتی علائی قوم الفائدون علائی قوم الراشدون علائی قوم المفلیون کول براتی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلہ فی الجنہ یہ وہ صحابہ ہیں جل کو کملی والے نے انگلی کا اسارہ کر کر کے جلنا تھی کا یہ سارے براتی بیٹھے ہیں فرمایا ابو بکر عمر شادی کے گواہ بن گئے جبرائیل جلدی تو بھی اس مقدس رکا میں سامیل ہو جاؤ آسمان کے فریشتوں تم بھی سامیل ہو جاؤ تم فاطمہ اور علی کے لگاہ پر گواہ بن جاؤ اللہ اس برات پر گواہ بن رہا ہے فریشتوں خدا کی طرف سے اس کے گواہ اس جوڑے کو جا کر مبارک بات دے ہو کہ اللہ اکبر جرتی پر جس آج جوڑے کا نکاح ہوا اس نکاح کی برکت سے آس سارا آسمان خوش ہو رہا ہے یا تو روٹی بھی کھا رہے ہیں بکرے کا گوشت پر ایڈ بائیس سو روپے کھا رہے ہیں گلا کر کے جا رہے ہیں جتی مار کے جا رہے ہیں عجیز آپ اچھا نوندرہ بھی لیں گے ہیں لابی عجیز صاحب کو کارڈ کے دے ہزار روپیان اب تو جب سے نوہست مارا لفافہ آیا ایسا دھوکہ انہوں شروع ہوا یقین جانو اتنا بڑا موٹا عجیز لفافہ دیں گے جب کھول کے دیکھو تو دل کرتا ہے پٹرول پم پہ گاڑی روکے دو گھنٹے سو جا ہوش آئے پھر اگر صبر چلو کر لیں خدا کا نظام ہے خدا کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے اللہ مالخمر والمئسر والانصاب والعظلام جب یہ تیرے گھر میں شیطان کے چرچے ہونے لگے رب کعبہ کی قسم ہے پورے قرآن کے تیس پارے سینریے بنوا کے گھر میں لگا دے جب تک یہ گھر کے اندر تاش بہل بائی جوہ بہل بائی اور لڈو بہل بائی کھیلیں گے یہ پورا قرآن بھی خدا کی برکت ہے آسمان چوتروا کے تیرے گھر میں نہیں لاسکتا ہے ہمیں تو آٹھ سال کا چوتھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ مان لی پڑھتا مان لی پڑھتا وہ ہمارے قابو میں نہیں وہ ہمارے آپے سے باہر ہیں جو اتوار کے دل صبح صبح اٹھ کر جس سے سکول جاتے ہوئے جاگ نہیں آتی بدرہ سے جاتے ہوئے جس کی آنکھ نہیں کلتی اسٹیڈیم میں جانے کے لیے چورے نکلنے سے پہلے جوگر پھیل کر بلہ ہاتھ میں لے کر چار چار گیندے لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر بارہ بڑھے واپس آیا ڈیڑھ لیٹر کی کوک کی بوتل ہاتھ میں اب میرے پوچھا کیا ہے کمیچ جیتا شرط لگائی تھی خدا کے واسطے نہ اسے پھیلا نہ خود اس میں سے دو گھونٹ بھی بوتل پکڑ کے پانی میں پھیک دے کچھنے ڈال میں ڈال دے نالی میں روڑ دے ایک گھونٹ ایک گھونٹ ایک گھونٹ اگر اس شرط کی بوتل کا تیرے بچے کے حلق کے نیچے اتر گیا رب ہے کعبہ کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں تیرے میرے جنازے کو گندہ دینے کے لیے کراہ کے لوگ لانے پڑیں گے سستہ پیکیج جنازہ پڑھے حضرات ایک ضرور اعلان سنو مرنے والے کے برا سا کی طرف سے اعلان ہے ہمارے ابو جان لیں ساری جدگی میں کسی کا دل دکھایا ہو کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں خدا واس سے معاف کر دے لوگ کہتے ہیں منیا منیا کیا کیا جو سوٹا لے کے قبر میں پریشتے کہہ رہے کہ تم نے کیا ہم نے تو کوئی نہیں کیا باپ مر گیا چار دکانیں چنے اوٹ میں چھوڑ کے گیا چھبیس سال تک چار بیٹے کرایا کھاتے رہے چھبیس سال کے بعد بینوں کو دکانوں میں حصہ دیا جب تک چھبیس سال کے قرائے میں سے حصہ نہیں دوگے پورا چنے اوٹ معاف کرے خدا معاف نہیں کرے گا بیوہ بہن گھر کے اندر آگئی شڑو کہانی بیوہ بہن گھر کے اندر آگئی بیوہ بہن گھر کے اندر آگئی بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینٹ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کی آئی ڈیڑھ کلو کلو کا مٹھائی کا ڈبا اندر آتی پوچھا اکرم امجد کھاں ہیں سرور کھاں ہیں سبیر کھاں ہیں اور کیا ہوا نہ بھان جیوں کو گلے نہ بتیجوں کو گلے نہ بیوی کو گلے نہ بہو کو کھاں ہیں کھاں ہیں اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے اپنے ہاتھوں سے مو مٹھا کراؤں گی یو کر کے مٹھائی کی ڈلی نکالی بلو سائی موتی چھول ڈوم میں ڈال دیا اسے بغیر فیصلے کرے گی نہ پوچھا کون ہے نہ کون ہے اچھے ہیں برے ہیں ہمیں تو بتاتی بس بھائی جلدی تھی اچھا رشتہ آیا میں نے دیر نہیں کی اچھا اب تو ہی تنی بڑی ہوگی لے بھی لے جتی پیر میں بہن کے جا رہے ہیں لڈو کی ڈلی اچھا پھر دو بے آکے دکھا لیے ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے وہ تیرے پیچھے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی اور سنتو سہی اور سنتو سہی سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی تُنہیں اسے بھتی جے بھان جو کے اندر کھڑے پیر زلیل کر دیا کتنے موٹے آنسوں کے ساتھ روتی گئی پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹا رہا کہنے لگی تیری بیوی سن لو جی کوئی بات نہیں بیو ہے اچھا چل دفے ہو جروں سے مزہ چکانے دے اللہ کہتے خبردار اسے رات نہ رولا میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رولا ہوں گا تجھے چپ کر آنے والا کوئی نہیں ہوگا بین کو رولا کے آیا اب کہتے ہیں ماف کر دو جب تک بین جھولی پھلا کے ماف نہیں کرے گی عرص والا تجھے ماف نہیں کرے گا دھوکہ اللہ کو گھر آوے گھر جاوے تیرے باپ نے مجھے دیا کیا تھا کتی اترا رہی ہے خبردار تیری جرتیں ملا کے بولے چپیڑ ماروں گا بچے سہم گئے بیٹیاں سہم کنوالا چھوڑ کے اندر چلی گئی اس کا قصور کیا تھا غریب باپ کی تھی اس کا قصور کیا تھا کہ چار لاکھ کا جہیز نہیں لے کی آئی پچاس ہزار کا لائی ساری جنگی سنی ساس نے سنائی بوہ نے سنائی درانی جتھانیوں نے سنائی ننک بھاو جو نے سنائی اللہ اکبر کبھی بھی کبھی بھی چوبیس سال تیس سال میں تو نے اس کی طرح مسکرا کے نہ دیکھا جس نے تیرے جانے پر لال جوڑا اتار دیا سونے کا کوکہ اتار دیا چونیاں اتار دی سفید چادر پہن کے اے لوگو خدا کی قسم یار کے مرنے پہ یار کوئی اتنا غم نہیں جتنا شور کے مرنے پہ بیوی کو غم ہوتا ہے چار مہینے دس دن سفید چادر اوڑ کے بیٹھی رہی دیوار کی درمو کر کے بیٹھی رہی اس نے حسانی دیکھا نہیں تیرے لیے تیرے لیے تو اسے پیر کی جتی بنا کے قبر میں جاوے اور تیرے کفل پہننے کے بعد بیٹے مافی مانگے خدا کی قسم مافی نہیں ملے گی بچوں کے لئے بچوں کے لئے اللہ اکبر وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّاتِيَا أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِيَا بچوں کے لئے اللہ فرمارے اپنے لئے بھی تو کچھ کر چلا سوڑا سا پلٹا کھاویں مدرسہ فطل علوم سے نکل کر اپنے گھروں کی درم جاویں جاویں اپنے گھروں میں حالات دیکھیں بارہ سال کی بیٹی ہے ابھی چھٹی کلاس پاس نہیں کی پیتیس ہزار کے موبائل میں کوڈ لگا کے ویٹھی ہے جررت نہیں ماں کو کوڈ پتا باپ کو پتا بھائی کو پتا کسی کے اندر حرام کھلانے مستبع مال کے کھلانے کی وجہ سے پتہ ہی کوئی نہیں کسی کی جررت نہیں کہ بیٹی سے پوچھ سکے تُنہے گھر میں موبائل میں کوڈ کیوں لگا رکھا ہے پندرہ سال کا جوان ہے آٹھ بھی کلاس میں بھی قدم رکھا ام نینے کا روٹی پڑی یہ کھا لے میں نے کوئی نکھانی پکوائی تھی کیوں تُنہے کیوں پکائی تھی میں دوستوں کے ساتھ کھا کے کڑائی کھا کے آ گیا کس کے ساتھ فلانے کے ساتھ کھا کے آیا کبھی تیرے سر میں دردوا اللہ اکبر تیرا بچہ پندرہ سال کا جو دوست بڑھائے وہ تیس سال کا تیرے اللہ اکبر خدا کے واسطے آج اس جاری کو توڑنے میں مدد کر پرنا یہ یاری تیرے گھر سے تیرا خدا کی کسبر اللہ کے جنازہ نکال کے رہے گی زبردستی ہے اپنے بچوں کی جیبوں میں جھاک کے دیکھو ان کے پرس دیکھو ان کی خفیہ جگہ پہ دیکھو تیرے بچے نے علماری کے اندر کیا چھپا کے رکھے دیکھ تیرے اندر جررت کیوں نہیں میں موری کاٹ کو کیوں توڑنی دیتا چار چارسی میں تو دو دو کروڑ کی دکال کے اندر مال ڈالنے والا تیرے پاس ساتھا موبائل ہے تیرا بچہ چھٹی کلاس کا اس نے تین سیمو والا موبائل کیوں لے رکھا ہے کہہ تو حکومت نے کیا ہمارا تو کوئی قضور نہیں ہزار ہزار کے نوٹ تیرے میرے بچے کی جیم میں نظر آ رہے پوچھ کہاں سے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ پوتا یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے آج پکڑ بہو کے سامنے پوتے کا کہے گی اببہ رکھ یا مجھے رکھ ماسٹر تھوڑی رکھا ہے اس کو کہہ دوں تیری قبائل نہیں میرا خزم روٹی لے کے آتا ہے کھانیاں کھا خبردار آج کے بعد میرے بچوں کو کچھ کہا جررت نہیں جررت نہیں آج اتنی بڑی داڑی دادا جی تیرے اندر جررت نہیں اس کی وجہ یہ ہے تُنہیں اپنی بہو کے سامنے شتنچ کھیلی جوہ کھیلا ارتغلڈرہ میں دیکھے تُنہیں اپنی بہو کے سامنے اپنی داڑی کے حیاء کئی بیڑا گرہ کر دیا ہے یہ سارے کے سارے شیخ العدیس کے بیٹے نہیں یہ ولی اللہ ماں باپ کے بیٹے بیٹے ہیں اللہ کی قسم جل کی گودوں میں پل کے آئے ان کی ماں ہیں جب بچوں کے رونے پہ دودھ بلایا کرتی تھی اندر کوٹھڑی میں اندھیرے میں جایا کرتی تھی یوں کر کے چادر میں لپٹ کر خدای پاک کی قسم ان کے سینے پر ان کی اپنی ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی آج ایسے وہ حیات پتلے کپڑے پہن کر اللہ اکبر تو فاطمہ والی زدگی دلاج کر رہی ہے بدکاری والی زدگی قریب آئے گی اس برہنہ لباس کے اندر تجھے سیدہ فاطمہ والی زدگی نہیں ملے گی میری بیٹی اپنا میار کیوں نہیں سمجھ دی ماں چیز کی ڈبی بیچنے کے لیے تجھے ننگا کیا جا رہا ہے جوتہ پلاسٹیکہ بیچنے کے لیے سرب بیچنے کے لیے سابل کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں عام کرنے کے لیے سیمت کی بوری تیرا کیا واسطہ لوہے کا سریعہ تیرا کیا واسطہ اللہ اکبر باثروم کو ٹائلٹ کو ساف کرنے والے پرچول کی دکان پر تیرا کیا واسطہ کپڑے کی دکان پر تیرا کیا واسطہ اللہ اکبر جب تک میری بیٹی اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے جب تک تیرے تل سے کپڑے نتروا لیے جاتے جب تک تیرے سر دلنگا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہمارے سے پانچ ربے کی ماچز کی ڈبیاں خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کونسی دروشن خیالی اور کونسی کامیابیزنگی کی تو آوازیں لگاتی بھیل رہی ہے ہو نہ ہار بچیاں بیٹھی ہیں میری عمر پچاس سال ہے اس سے اوپر نیچے غیرت والی بات کروں گا بے غیرتی کا لیبادہ نہ سناوں گا نہ اڑاوں گا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے کیا کہیں گے یہ مولی صاحب سیاسی تقنیر کر کے گیا بے حیائی پر مبنی گفتگو کر کے گیا راز 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 کے اندر بات کر کے جا رہا ہوں صبح صبح جو ہمام پر چار سو روپے کی کٹنگ کرا کے آیا ہو میرے عزیزو جس نے پانچ سو روپے کا چہرے کا فیشل کروایا ہاتھوں کی چھوٹے انگلیوں کے نا خون جس نے انگوٹھے کے بڑے رکھے ہوئے اور چھلا I miss you love you کا پہل کر تیری میری بچی کی پرسنل چیزوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا رب کعبہ کی قسم ہے اور پوچھتے آپی فگر کیا ہے آپی سائز کیا ہے اللہ اکبر میں قرآن کی قسم اٹھا کر فتر علوم کے سٹیک پہ کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے وہ تجھے ننڈی کنجری کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے ہوا کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تیرا تو کام تھا میری بیٹی تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی سابون والی دکان پہ تُو نظر آوے ڈال لینے کے لیے تُو جاوے ڈائی دودھ لینے کے لیے صبح صبح تُو نکلے رکشے والے کا رکشہ سٹارٹ نہ ہوا گاڑی والے کی گاڑی میں اچھا بھی نہ لگی تو دہی کا پیالہ لے کے صبح صبح بزار جا رہی ہے اللہ اکبر تجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلیڈ پریشر کف کرنے کے لیے شکر لو کرنے کے لیے آپی جی آپی جی چار میل جایا کرو چنیوٹ کے پارک میں چکر لگایا کرو صبح صبح نرنا کالجے رکشے کی سٹارٹ سے تانگے گھوڑے سے پہلے گھتا گھاڑی گھاڑے سے پہلے تو پارکوں میں نظر آ رہی ہے ڈاکٹر نے کہا پارک میں چکر لگا گیا تری سید بن جائے گی امام الانبیاء نے فرمایا وہ سلے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے دکھا تری دنیا بھی بن جائے گی تری آخرت بھی بن جائے گی اللہ جللہ شانو کی عزت کی قسم ہے یہ کڑوا بول نہیں یہ سیاسی گفتگو نہیں یہ دل کا دکھڑا میں تمہیں سنا رہا ہوں مہراب پور کے ریلوے سٹیشل پر پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھی یا کون سی پڑھی مولانا رشاد صاحب کہنا کہ صدیقی صاحب روتے کیوں ہو بغیر روئے تقریب کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا اللہ کبھی موقع دے پھر میں آپ سے پوچھوں گا پچھلے جو میں کبیر والا سراج العلوم کے سلانہ اجتماع پر مولانا رشاد صاحب آپ کے آکے بیٹھ گئے ایک گلتہ میں نے حالات حاضرہ پر باقی حضرت کا رو رو کے آپ کا رومال ترو گیا صبح ملتان اسپطال میں پہنچ گئے عبداللہ اللہ اکبر تحسیب باتیں کر رہے ہیں درو دیوار پر اثر پڑے نہ پڑے رشاد کے دل پر ضرور اثر پڑ گیا ہے کبھی آپ نے غور کیا کبھی ہم نے سوچا تیری میری بیٹی مسلح پر نہیں مسجد میں نہیں تیری میری بیٹی مسلح پر نہیں قرآن کی آگے نظر نہیں آتی جب بھی دیکھ لو لندہ بزار میں جب بھی دیکھ لو کہاں لندہ بزار سے دو ہزار کی چیز تو پچاس روپے میں لے آئی اسے سوچ سمجھ کے پینا کس نے اتاری جو ساری رات کلبوں میں اکالہ کرتا رہا پتہ نہیں کس نے اتاری جو شراب کی بوت نے لے کے چھلکتا رہا پہننا ہے تو باپ کا جھوٹا پہنا پہنانا ہے تو دادے کا پہنا نمازی کا پہنا اللہ اکبر امام شافی رحمت اللہ اللہ ارام فرما رہے اللہ اکبر اٹھے کہلے گے سبحان اللہ الحمدللہ خادم تھے حضر جی کیا ہوا کہ ابھی ابھی دیدار آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا خام میں حضور کی مجھے زیارت ہو گئی پتہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا احمد بن حمبل کو جا کے میرا سلام کہہ دو آپ نے خادم بیجا اور کہا جی احمد بن حمبل جی امام شافی رحمت اللہ لے کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد بن حمبل کو میرا سلام کہہ دو احمد بن حمبل فرما لگے بتا امام شافی نے نام لے کے کہا کہاں انہوں نے نام لے کے کہا مست ہو گئے مہو ہو گئے رو رو کے ڈاڑی گیلی کر لی خادم کہنے لگا اجازت فرمائے نہیں نہیں اپنے گرے بان کے بٹن کھولے کچھ تھائی پلے کوئی نہیں کرتا اتار کے دے دیا فرمائے اتنی بڑی خوشی لے کے آیا میرا کرتا ہی تحفے میں لے جا انہیں کہا حضرت اس کی ضرورت کوئی نہیں آپ ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ گے کہ توقت تو علاللہ کرتا دے دیا سیدھائی واوہ صافی رحمت اللہ لے کے پاس گیا حضرت جی میں سلام کہایا کہ ہاتھ میں دیکھا یہ کیا ہے کہ احمد بن حنبل کا کرتا کیوں اتروا کے لائیا حضرت جی انہوں نے اپنی خوشی سے مجھے دیا فرمائے کیوں دیا کہ اللہ کے بندے میں نے جا کے کہا تھا حضور کا سلام آیا انہوں نے خوشی میں کرتا اتار کے کتنا بڑا پیغام لائیا خوشی میں کرتا ہدیہ کر دیا کہنے کے تیری میربانی کیا کرے گا کہ گھر لے کے جاؤں گا پہنے گا کہ جی جی اور میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے کیا کرو گے رکھو گے تو نہیں 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 کرتا لے کے اندر تلے گئے اور خادم سے کہا دیا تھوڑی دیر بعد میں آئی ہو کچھ دیر کے بعد خادم نے دروازے کے ٹھک ٹھک کر دی کرتا جی دی مجھے دے دو اللہ زبا لے دا تیری امانت ہے کرتا دیا تو گلہ گلہ آدھا سکہ آدھا گلہ چاہ حضرت جی پانی میں گر گیا نہیں نہیں بارش کوئی نہیں ہوئی تسلے داوڑے میں گر گیا دھویا کہ نہیں نہیں پھر کیا کیا کہ راز راز رہنے دے کہ نا نا راز کھول امت کو بتاؤں گا حتی ماں میں صافی دروازے کی چوکٹ میں بیٹھ کے رونے لگ گئے فرمایا تجھے پتہ اس کرتے والے کو کملی والے کا سلام آیا میں کرتا اپنے گھر میں لے گیا میں نے پانی کے برتن میں ڈال کے پانی ڈال دیا اچھی طرح اس کی محل کو پسینے کو میں نے پانی میں نے چھوڑ لیا پھر میں پسینہ اور محل والا پانی سارے کا سارا پی گیا خادم کی چیخ نکلی کہ حضر جی آپ پسینہ پی گئے فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کرتے والے کو خدا کا سلام آیا پتہ نہیں یہ کرتا پہن کے خدا کو کیا کہہ کے رازی کر رہا ہوگا سجدے میں ہوگا قیام میں ہوگا یا بیٹھ کے دروشری پڑھ رہا ہوگا اس کی کوک نکلتی ہوگی جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا پسینہ کپڑے پہ لگا میں نے کہا جی سے خدا کا سلام آیا اس کا کپڑے کا پسینہ نالی میں پھیک دوں شاہی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے بہو سے کو کھلائے دادے کا جھوٹا پوتے کو بہو سے کو کھلائے ساس کا جھوٹا دادی کا جھوٹا پوتی کو نہیں ممہ نہیں نہیں ممہ پھر کھا لینا بچی کو گھوری خبرداری سے ہاتھ نہ لگانا اممہ کو کھانسی ہے آج اس کھانسی سے بچا رہی ہے جو موبائل کے اندر وہ حیاتی کی کھانسی ہے اس سے بچا اس مرض کی دوائی مل جائے گی اگر اس وہ حیاتی بے حیائی والے کھانسی کے اندر مبتلا ہو گئی جنازہ اٹھ جائے گا خدا کی قسم کوئی طبیبی سے بیماری سے جان چھڑانے والا نہیں آئے گا میری بیٹی میری بہن نراز نہ ہونا آخری لمحات میں اپنی گفتگو کر کے جاؤں روزانہ ہی موٹر روے بند ہوتی ہے کہیں نہ کی مجھے روٹ پہ روزانہ کھڑے ہونے پڑتا ہے اللہ اکبر جلدی جانا چاہتا ہوں آپ سے دعائیں لے کے ہر سال یاد کرتے ہو پتہ نہیں روزانہ ایک دن میں چھ سات پانچ چار پروگرام پھر ڈرتا ہوں اللہ پتہ نہیں جلدی میرے سے کام لے رہے کیا پتہ میرے دن تھوڑے رہ گئے فتر علوم والو پتہ نہیں چار پانچ چھ سات دن سے میری زبان پر ایک جمل ہے پتہ نہیں آنڈا سال یہاں آؤں یا نہ آؤں اگر قاری صاحب قاری عقوب صاحب عثمان صاحب ہمارے رقی میں محفل صاحب اعلان کر دیں پچھلے سال جو ہمارے پروگرام کی عبدالحنان زینت بنے تھے اب وہ ہم میں نہیں لے میں نہیں کہتا میری طرف سے دیکھ پکوائیو میں نہیں کہتا اے لوگو میری طرف سے قرآن کے ختم کروانا بس ایک مرد با زبان ہلا کے کہہ دینا اللہ اس کی مغفرت فرما دے تمہاری زبان ہل جائے گی رب کعبہ کی قصر قبر میں میرا کام بن جائے گا دل تو میرا بھی کرتا ہے اولاد میری بھی ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے دوڑتے رو اللہ اکبر لگتا ہے اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے ان مزرگوں کو ہم سب کو اللہ نے قبول فرما لیا ایسی نوکریہ لگ جاؤ کھپ جاؤگے کھپ جاؤگے بچ جاؤگے ورنہ دنیا کے دھندے میں پڑھے رہے بستر پہ اس حالت میں موت آئے گی چار کمروں میں بچے سو رہے ہوں گے تمہیں پانی کا گلاس بھی دینے والا کوئی نہیں آئے گا حضرت شاہ صاحب مجھے تو آج کے دور کی ماہی ماننی پڑتی ماہی ماننی پڑتی اگر تبلیغ میں تین دن لگا لیے اگر چلہ چار مہینے لگا لیے مسجد میں جماعت آئی بے آنسل کیا مولین اسخاری عثمان صاحب نے حضر جی نے اگر اس کا زین بنا دیا بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا گھر کے اندر گیا انشاءاللہ صبح بچے کو فضل الروم میں چھوڑ گیا ہوں گا اب یہ کیا کہہ رہی کہنے کی آپ کا ہے میرا تھوڑی ہے آپ نے اس کی ساتھ زندگی گزارنی ہے میں تھوڑی گزارنی ہے ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی قرآن پڑھانے سے پہلے کسی سے مشہورہ کر لو اچھا میری ایک بات مان لو اسے پانچ کلاس پڑھا دو پھر مدرسے میں داخل کرنا اے میری بچی تجھے تو اٹھ کے دو نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیئے تھے کہ تیرے گھر میں قرآن کی بہار آ رہی کہتی میاں جی فکر نہ کر دکان پہ بیٹھ کے روزی کمانا تیرا کام ہے اسے تیار کر کے مدرس سے بیج کر آتھ اٹھا کر قرآن کی دولت اس کے سینے میں آ جائے میرا کام ہے اللہ اکبر میرے عزیزو یہ ماں اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے کوئی بیکری والا بیٹھو میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن خدا کی قسم ہے بسکت کی تو مزے کیک تو نرم نرم آئے انڈے ڈبروٹی آگے جب سے یہ جدید ناشتہ آیا جب سے موڈرن ناشتہ آیا تیرا میرا بچہ ماں کی بدعاؤں سے محروم ہو گیا ہے جب سے اول گھر کے اندر آیا ایک ڈبا کہہ رہی ہے صبح دس بجے سے کچھر میں جاتی ہوں رات کو بارہ بجاتی ہوں میرے سے نہیں صبح صبح اٹھا جاتا نوکرانی لاکے رکھ دو میرے سے نہیں اٹھا جاتا اوون گھر میں لے کے آؤ اس کو سکھا دوں گی اتنے پینڈا ہوائل ہوتا ہے اتنے پینڈا بلتا ہے اتنے پینڈا بلتا ہے اتنے پینڈا بلتا ہے رات کو کہہ کے خبردار مجھے نہ اٹھانا میرے کمرے میں نہ آنا اپنا یونی فارب اپنا بیگ لے کے فلانی جگہ بار رکھ دے انڈا با رکھا ہوا ہے پانی اوون لگانا گرم کر لینا اوون لگانا ڈبروٹی بنانا اے میری بچی بریک فاس مل گیا لنچ باکس تیرے بچے کو مل گیا پچاس سو ربے تک کے نیچے خرچی مل گئی لیکن تجھے پتہ ہی نہ لگا شیطان داکہ ڈال کے تیرے سے تیرے بچے کا کیا چھراک لے کے چلا گیا صبح صبح جو نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی تیرا بچہ اس دعا سے محروم ہو گیا صبح صبح اٹھا کر رضای اس کے اس حر سے اتار کر بسم اللہ پڑھ کے اس کے چیرے کو دیکھا کرتی تھی تیرا بچہ اس سے محروم ہو گیا باثروم میں لے جائے کرتی تھی بچہ کھڑا کے پشاپ کرتا تھا پیار سے بٹھایا کرتی تھی اس تنجا کرنا سکھایا کرتی تھی بسم اللہ پڑھ کے کل لکرائے کرتی تھی مو دلوائے کرتی تھی ہاتھ میں قائدہ پکڑا کے فطول علوم بیجا کرتی تھی اس کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا کرتی تھی بسم اللہ میں صدقے میں واری جاؤں کہہ کے کپڑے پہنایا کرتی تھی جو تیکھ کے تس میں بادنا سکھایا کرتی تھی پھر انگلی پکڑ کر آئے تلکرسی پڑھ کر دروازے تک چھوڑ کے آئے کرتی تھی پھر تیرا بچہ دروازے تک جاتا پھر تو دور دور تک دیکھ کے اس کے لئے رو رو کے دعائیں کرتی تھی تیرے بچے کو عمل کا ناشتہ تو مل گیا لیکن مقدس ماں اللہ اکبر تو نے اپنے بچے کو دعاوں سے محروم کر دیا نراض ہو کے بیٹھی ہے آجی میرے ایسے کام نہیں ہوتا مجھے نوکرانی لا کے دو میں تو بچے پیدا پر کر کے تھک گئی پیٹ پر سوا پڑوا کے تھک گئی مجھے نوکرانی لا کے دو اللہ اکبر گھر کے برطن دلوا نوکرانی سے کپڑے دلوا نوکرانی سے میری بیٹی میں تجھے پیار کا سبق دے کے جاؤں گا اس ممبر پر بڑا ذمہ داری والا ممبر ہے اور بڑا موتبر ممبر ہے اس ساٹھ سال کے اندر پتہ نہیں کون آئے کون گئے کہ دیکھ کاری فتح محمد صاحب کاری عبد الرحیم صاحب کن کن اللہ والوں کے نام لکھے ہوئے اور کون کون اللہ والے اللہ اللہ کی ضربے لگانے والے مخلوق کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹنے والے بیٹھے اے میری بچی اے میری بہن اللہ اکبر پورے گھر کے جالے نوکرانی سے اترا کلیل پر وے کیم نوکرانی سے لگوا لیکن اپنے شور کے کپڑے خود دویا کر برتن خود دویا کر ناشتہ خود بنایا کر اللہ اکبر مولوی جی کیوں میں سنت خدیجہ تجھے بتا رہا ہوں بیس نوکرانیاں امہ خدیجہ کے گھر ہوا کرتی تھی جب کالی کملی والے حجرے کا پردات آ کے آتے بڑی خدیجہ اٹھ کے کہتی سونے محمد آ گئے ساری نوکرانیوں کا کہتی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بڑی عورت تسلیلے کے آٹا گونتی حضور دیکھتے رہتے خدیجہ ایسے کا نا نا سونے تری خدمت کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے آٹا گونتی سالن تیار کرتی کولی پیلی میں سالن ڈال کے روٹی کا جنگیر لے کے جب جلتی اللہ اکبر آسمان والے بھی دیکھ کے اش اش کر اٹھتے ایک مردبہ سیدہ خدیجہ اپنی ہانڈی اپنی سولہ اپنی روٹی لے کے چلنے لگی سرکار دیکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اما کبھی کپنوں کو کبھی اپنی چال ڈال کو کبھی چادر کو ٹھیک کرے ہیں حضور علیہ السلام سے بلاخر پوچھ لیا کیوں ہس رہے ہو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے جبرائیل ہسا رہا ہے کملی والے اس وقت جبرائیل کیوں آیا خدیجہ تجھے چلے کے آگے بڑی عورت کو بیٹھ کے روٹیاں پکاتی دے کر اللہ اتنا خوش ہوا تو محمد کی خدمت کر رہی خدا نے جبرائیل کو اللہ اکبر تیرے پر اپنا سلام دے کے بھیج دیا پھر بھی تو اسلام آباد میں جا کے روئی میری مرضی میرا جسم تیرے اس کڑوے بول نے پوری معیشت کا بیلہ ذرک کر کے رکھ دیا تیرے اس کڑوے بول نے مدینہ مکہ کے دروازے بند کر دیئے تیرے اس کڑوے بول نے سکول کالیج بند کروا دیئے تیرے اس کڑوے بول نے مسجدیں بند کروا دی مدرسوں میں لوگوں کی اکثریت کو کم کر دیا اے میری بچی ہمارے پہ ترسکا محلے والوں پہ ترسکا بوڑوں پہ ترسکا استادوں پہ ترسکا پیموں پینوں پہ ترسکا پاکستان کی عوام حتیٰ کی مخلوق پہ ترسکا ایک مرد با مسلح پر بیٹھ کے اسے روکے دکھا دے ایک مرد با ہاتھ جوڑ کے دکھا دے تحجد کے وقت سرکج کے دکھا دے سجدے میں پڑھ کر کہہ دے اللہ میری توبہ یہ تیرا جملہ اتنا وزنی ہے خدا کی قسم اللہ ساری مخلوق کی عذیت کو رحمت میں تبدیل فرما دے گا حلال کماؤ حلال کھاؤ بس آخری بات حضرت عمر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑکا ہے مٹھی مروڑ بہو کی جررت نہیں دادے کو منا کرے بیٹے کی جررت نہیں باپ سے ہاتھ چھڑائے کال مٹھی پوتا مٹھی نہیں کھو رہا حضرت عمر نے یوں گھور کے دیکھا ننگے پہر ہے ننگا سر ہے انگلیوں کو کھینچا دادی نے نہیں کہا کیا ہے تیرے ہاتھ میں پوتے نے کھولا اس دور کا دینار آج کے دور کی چوننی دادا یہ ہے اپنی گھر والی سے کہا تُو نے دی کہ عمر اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج تیرے پیٹ میں روٹی جاتی عمر پیسے کوئی نہیں تو آٹا کہاں سے لاتی پوتے سے کہا تُو نے دی کہ اب با تیرے پیر میں جتی کوئی نہیں تو مجھے خرچی دے گا بہو سے کہا تُو نے اللہ اکبر سر جکا کے بیٹھ گئی گھر کا کونہ سرانے کے نیچے دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں بتا کہاں سے آئی چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی ہے تو عمر نے ہاتھ پکڑا حضرت ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر زوردار دھار سے دروازہ بجایا ابو موسیٰ عشری دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہا ہے عمر خالی ہاتھ آیا ہے ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے ہاتھ میں درہ لے کے آیا میرے عزیزوں دروازہ کھولا عمر جی کیا بات ہے عمر جی کیا بات ہے ابو موسیٰ سلام جواب بات میں پہلے بتا میرے بچے کو چونی تُو نے کیوں دی ابو موسیٰ شریف اس کو آئے عمر یہ بات تھی تُو نے تو اللہ اکبر ہمارا سانس ہی نکال دیا یہ بات تھی بیت المال میں آر کبار جمع تھا کچھرا جمع تھا عمر صفائی کرنے کا ارادہ کیا میں نے جالے جولے اتارے جھاڑوں کے تینکے سے میں نے بیت المال کے کونے کھانچے سے مٹی نکالی کچھرا نکالا یہ چونی کودے میں پھدکتی چھپکتی ادھر کو آگئی تیرا پوتہ سامنے کھڑا تھا میں نے کچھرے میں سے چونی اٹھا کہ تیرے پوتے کو دے دی چیز کھا لے گا حضرت عمر نے یوں نہیں پوچھا وہ کچھرا کہا ہے دے گھر جلانے کے کام آئے گا کہ تُو نے چونی دی کہاں حضرت عمر میں ہوئے اپنے سر سے امامہ مبارک اتارا اپنی جھولی میں رکھا اور مو پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا اس سے پاسے کے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیئے حضرت عمر کو آکے کہنے لگے عمر اللہ تیرے پر رہم کرے کوئی موت میں یہ جنازہ تو نہ تزنی آرہا عمر مدینہ پر کس نے حملہ کرنے کا کہہ دیا کہ نہیں نہیں عمر پھر آج بچوں کی طرح کیوں رو رہے ایسے رو رہے لگتا ہے کوئی تیرے سے جدا ہو گیا کہ ہاں ہاں ابو موسیٰ سے پوچھو مجھے کملی والے سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر ابو موسیٰ کی چیخ نکلی عمر بتا یہ کیا کہہ رہے فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ تجھے امین بنایا گیا تُو نے تیری جرت کیسے ہوئی لوگوں کا پیسہ تُو نے میرے پوتے کے ہاتھ میں دے دیا قیامت کا دن ہوگا حضور کے حوزے کو سر پہ جاؤں گا فرشتہ جرس کے اس کے خدا کے سامنے نہ کھڑا کر دے اللہ کہے عمر تجھے نبی کے حوزے کو سر پہ باد میں جانے دوں گا پہلے بتا لوگوں کا پیسہ تیرے خاندان کی رگوں میں کہاں سے آ گیا ہے رب کعبہ کی قسم ابو موسیٰ میرے پر احسان کر یہ چونی واپس لے لے اگر میرے خاندان میں چلی گئی کیا پتا اس چارانے کے پیچھے عمر کو ساری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی کھا گئے کھا گئے کھا گئے اپنوں کا کھا گئے غیروں کا کھا گئے ہادا ملفدی ربی ہادا ملفدی ربی کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں کتنی مرد پہ تمہیں میراج کی رات یہ پیغام سنایا نبی پرور ہے کینہ پرور کی شبہ برات کی رات پیغام سنایا کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں بسجد کے اندر داخل ہوئے مولی صاحب آٹھ دن ہوگے کلین ویکمی لگایا کلین تو صاف کروا دیا کرو پندرہ بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے ہٹ حرام ہے انہیں قرآن ہی پڑتے ہیں خاپی کا خبردار خبردار ان کی شان میں گھنی نہ اٹھا ورنہ اللہ دنیا میں سے توڑنے میں دیر نہیں کرے گا یہ ہٹ حرام کوئی نہیں ہے کالی کملی والے کے مہمان ہیں گھر چھوڑا قرآن کے لیے در چھوڑا قرآن کے لیے ماں باپ کا محول چھوڑا قرآن کے لیے بہن بائیوں کی خوشیاں چھوڑی قرآن کے لیے گھر کے متنجن در دپلو چھوڑے مجرسے کی دالو ٹیکھائی قرآن کے لیے خبردار خبردار ان پر اگلی نہ اٹھائیو ورنہ قیامت کے دن حضور کی شفاہ سے محروم ہو جائے گا ہو سکے تو ان کو دیکھ کے کہا کر اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے اوے ویرہ آج میرے عزیز ہو جس سے پوچھ لو کہتا ہے دعا کرو جی دعا کرو کیا کرو فوجی کی وردی مل جائے کیا کرو بائیسوہ گریڈ مل جائے کیا کرو داکٹر کی ڈگری مل جائے اللہ کہتا ہے اے بے اکلا جو چیزیں تری جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہے اس کے صدقے سے میں کافروں کو دے رہا ہوں ان چیزوں کو تو کیوں مانگ رہے اللہ سایا میں کیا مانگو فرمائے اٹھا میرا نبی انہیں دعا میں مانگنے کا بھی طریقہ بتلا کیا مانگنا چاہئے فرمائے ہاتھ اٹھا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررہ ترائیل وجعلنا للمتقین اماما اے الظالماء تو اپنے بچے کو چپڑا سی بنا رہے میں نے تو دنیا کا امام بنانے کا ارادہ کا رکھا ہے اوہ الظالماء تو مانگ مال ہمانگ مال ہوتا ہے ہم نے رئیسوں کے جنازے کوٹھیوں سے اس ٹڑتے دیکھیں عزت میں شورت میں ووٹ میں نوٹ میں اگر کامیابی سکون ملتا تو اللہ کی قسم کوئی امیر میں رزیز و زہر کی گولیاں نہ کھاتا اے لوگو اللہ نے عزت رکھی اخلاقی زندگی میں ازواجی زندگی میں جس کا گھر بھلا اس کا در بھلا جس کا در بھلا اس کا اندر بھار بھلا مسکرا کے جنت میں جائے گا رب کعبہ کی قسم ہے جس کا گھر رونے والا ہو گیا اور بد اخلاق عورت اور بد اخلاق بیوی اور گھر کے اندر ہر وقت کل کل بک بک رونہ ہو گیا وہ روتا ہوا قبر میں جائے گا روتا ہوا قبر سے اٹھائے جائے گا چار بچے امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے ایک کہہ رہا ہے اب تو گاڑی ہونی چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نہیں موٹر سیکل ہونا چاہیے میں بھی لوں گا بیٹی کیا ہونا چاہیے بیٹے نے کہا میں گیارویں کلاس میں ہوں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے بیوی کے بچی کہنے لگی میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے بیتیس ہزار کا مارکن میں بک رہا ہے چار افراد فریشتے یوں یوں کر کے دیکھتے رہے ان کے موہوں کو تک دے رہے نیچے سے جھاگتے رہے موبائل ہونا چاہیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اوپر کمرہ ہونا چاہیے علیدہ بیٹ ہونا چاہیے گھر کے دس افراد میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ قبر میں جاتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے کوششری کرتے کامیاب ہو کے مرنے کی دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں جس کی کامیابی کے وعدے اللہ نے کر رکھے اس کے پیچھے دوڑتے کوئی نہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ ضَبِّكُمْ وَجَلْنَةٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَلَا عِدَّدْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُلْفِقُونَ فِي السَّرَّا وَالْغَرَّا بَلْكَازِمِينَ الْغَيْذَا بَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ نسحہ پڑھو قرآن کے اندر اپنا پساز سارا مجمع میں تمہیں بچوں سلام کرتا ہوں کاموکی میں میرے عزیزو اٹھارہ انیس نمبر کو ربیل اول کا استماع تھا اللہ اکبر ایک بچہ حافظ قرآن آیا ایک بچہ حافظ قرآن آیا میں نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی سامنے سے سامین میں سیکھ بندہ بولا دعا کرو جی ڈاکٹر دا پتر ہے ڈاکٹر بن جائے میں نے یوں کر کے دیکھا میں نے کہا کیا گئے رہے کہا ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر بن جائے پتہ نہیں خطیبانہ انداز تھا تمہیں پسند آئے یا نہ آئے میں نے کہا پترہ کہا جی مولی جی میں نے کہا تیرے جوتے کہاں ہیں کب ہو پڑے ہیں میں نے کہا اٹھا کے دولا بچہ سہم گیا وہ کہے لگی چکلیا چکلیا سارے میری طرف حیران ہو کے دیکھنے لگے وہ اپنا کوئی چار پانچ نمبر کا چھوٹا سے جوتا لائے میں نے مجمع کے سامنے ہاتھ میں پکڑا اسے اوپر سے نہیں اسے نیچے سے میں نے چومنا شروع کر دیا میں نے کہا خدا کی قسم ڈاکٹر کی ڈگ ڈگ ڈاکٹر کے کام آئے گی تیرا پھٹا ہوا جوتا خدا کی قسم قیامت کے دن مخلوق کی بخشیز کے کام آئے گا تجھے پتہ ہے اگر یہ جوتا پہل کر تو چنیوٹ کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے اللہ کو جو علم ترسی نے میں محفوظ کیا اللہ کو اس سے اتنا حیاء ہے کہ قبرستان کے پاس سے تو گزر جائے اس کی برکت سے اللہ ساری قبر والوں کا عذابِ قبر معاف فرما دیتا ہے آخری بات اس مدرسے کی طرف داری کر کے کہتا ہوں اللہ کے باسطے ایک سٹھ سالہ رزلٹ آپ کے سامنے پیس گیا دس ہزار محمد کے غلام بنا کر دس ہزار محمد کی خادمہ بنا کر یہاں سے روانہ کر دی اور چلو دس ہزار میں ایک ہزار نے تو مدرسے بنائے ہوں گے دس ہزار میں تو چلو چار سونے مدرسے بنائے ہوں گے اللہ کی کس ہزار جی صاحب آپ نے ہزار دیا آپ نے پانچ ہزار دیا چونہی اٹھنی دی کس نے پچاس روپے دیئے تم نے ایک سال کے بعد کا حضر جی آپ نے ہمارے پیسوں کا کیا کیا ہم نے تیل سو کے قریب حافظ اور علم بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیئے حاجی صاحب جو آپ نے پانچ ہزار دیا تھا جو گندو کی بوری دی تھی ہم نے اسے گھنی لگائی ہم نے اسے بیچا نہیں ہے تری گندو کی بوری پر اتنی محنت کی کہ آج قرآن کا حافظ بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اگر یہ آپ کا تعامل صحیح جگہ لگا تو میرے عزیز وعج نیت کرو ڈٹے رہیں گے کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے انشاءاللہ زکاة میں خیرات میں چر میں قربانی میں اتیات میں غمی میں خوشی میں اس مدرسے کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے کے ساتھ انشاءاللہ جی جان کے ساتھ تعامل کریں گے کہہ دو انشاءاللہ پکی باتیں کریں گے مائے بہنے بھی کہہ دو انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکی داری ہوتی رہی گی تاجوں تک ختم نبوت ہمیشہ قادیانیوں کا موقع کرتے رہیں گے کہہ دو انشاءاللہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کر حضور کا سینہ ٹھڑاتے رہیں گے اور قادیانیوں کا سینہ جلاتے رہیں گے پانچ مرد باکو ختم نبوت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاجو تخ ختم نبوت ختم نبوت یہ نوکری میں اپنے کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی بہن بائیوں کو ختم نبوت کی نوکری میں حضور کی ختم نبوت کی نوکری میں عقیدہ تعفض ختم نبوت کی شامل کر لو اللہ کی قسم قیامت کی دن ووٹ ریوٹنگ ہوگی کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہوگا ختم نبوت کا چوکی دار ہوزے کو سر پر آمنہ کے لانے